الحمدللہ رضی العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیک واصحابکا یا نمول اللہ میٹے پیٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سو جل ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان موجود ہیں عاشقان رمضان خوب برکتیں حاصل کر رہے ہیں روز رکھ کر سہری افطاری کر کے نوافل کی کسرت کر کے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کر کے الحمدللہ سو جل خوب برکتیں حاصل کر رہا ہے تو کوئی اس طرح کی علم دین کی محفیل سجا کے الحمدللہ سو جل برکتیں حاصل کر رہے ہیں مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سو جل انہیں برکتوں کو سمیٹ لے کے لیے انہیں رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار مدنی چینل کا یہ سلسلہ فیدان رمضان کی خصوصی ٹرانس مشن میں الحمدللہ سو جل حاضر ہیں آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے حضر معامول پہلے ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں سلسلے کی حوالے سے تاکہ اللہ کے رحمت سے ہمیں زیادہ ثواب حاصل ہو ہمارے ثواب میں اضافہ حاصل ہو تو آپ بھی اور ہم بھی لگے ہاتھوں یہ نیت کرتے ہیں کہ رسائی الہیت سو جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ سو جل اول تعاقر سلسلے میں شامل لہیں گے تلاوت قرآنی مجید کی جائے گی تو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ تلاوت قرآنی مجید سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور کوشش بھی کریں گے نات شریف بھی انشاءاللہ سو جل عدب کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر عدب و احترام کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ سلسلے میں جو جو دعائیں بیان کی جائیں گے اور جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے اور جو علم دین کی باتیں بیان کی جائیں گے تو انشاءاللہ سو جل ان کو بھی تحریر ہم کریں گے عمل کر کر دوسرے تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے اور حضرت سیدنا نصر رضی اللہ تعالی عنہ کے سرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرص سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے فیدان رمضان میں خصوصی ٹرانسویشن میں اول تاخر شریک رہی ہے انشاءاللہ سو جل بہت سارے دعائیں بہت سارے مدنی پھول اور بہت سارے علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائیں اور ہمیں ہر جائز کام سے قبل مزید اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق اطافت میں جی ہاں میٹے میٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ہر جائز اور ہر نیک کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لینے چاہیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے تو ان نیتوں کو ہماری عمل کرنے کی عادت ہوگی ہر جائز کام سے قبل اگر ہم اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمارا ثواب بھی بڑھ جائے گا اور اللہ کی رحمت سے جنت بھی حاصل ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں ان نیتوں پر استقامت اطاف فرمائیں میٹے میٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب ہم بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی جانب اور سنتے ہیں قاری صاحب سے تلاوت قرآن مجید ترجمہ اور اس کی تفسیر صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین آئیے تلاوت کی نیتیں کر لیجئے فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز و جلہ وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سب ہی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں خلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک جزاؤهم ان عليهم ان عليهم لعنة اللہ والملائکہ والناس اجمعین خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينورون ایلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ عزَّ وَجَلْ بَارَى نَمْبَرْ تِين آیت ایٹی سکس سے ایٹی نائن تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی آئیے ان آیات کا ترجمہ ترجمہ کنزل ایمان سماعت کرتے ہیں اولئیک جزاؤهم ان علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی ہمیشہ اس میں رہیں نہ ان پر سے عذاب حلقہ ہو اور نہ انہیں محلت دی جائے مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپ سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا ہے خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَحِيمٌ ہمیشہ اس میں رہیں نہ ان پر سے عذاب حلقہ ہو نہ انہیں محلت دی جائے مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپ سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا ہے آئیے ان آیات کی تفسیر تفسیر سراط الجنان سے مختصر سماعت کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی حرس بن سوید انساری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید المرسلین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے اور سرکار دعالم صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی صدق اللہ العظیم صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹی بیٹے اسلامی بھائی اور مدینی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزو جل تلاوتی قرآن مجید فرقان حمید سننے کے سعادت حاصل کی اللہ تعالی ہمیں اس کے برگتیں اطاف فرمائے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آئیے مدینی چینل کے ناظرین اب آپ کو سناتے ہیں نیتیں فرمانیں اور نات شریف میں شامل ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹے میٹے اسلامی بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ عزو جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کیلئے نات شریف پڑوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لئے نگاہیں نیچی کیے دو ذہنوں بیٹھ کر گمبد خزرہ کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نات شریف سنوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وصل اللہ علیہ وسلم وصل اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ وصل اللہ یا حبیب اللہ مفتی آزمہین رحمت اللہ تعالی کا بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گا توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں گے تو انشاءاللہ بحسر رہے پیام لے کے جو آئی سبا مدینے سے پیام لے کے جو آئی سبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دعوام لے کے جو آئی دعوام لے کے جو آئی مریض عشق کی لائی دعوام لے کے جو آئی دعوام لے کے جو آئی بھی دل کو جیلا مدینے سے کہ مہرمہ نے پائی زیاب دینے سے کہ مہرمہ نے پائی زیاب دینے سے جو آیا لے کے گیا کون لوٹا خالی ہاں جو آیا لے کے گیا کون لوٹا خالی ہاں بتا دے کون سنا ہو جو لام دینے سے بتا دے کون سنا ہو جو لام دینے سے ہم کو اپنی طلب سے سبا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ارے ان کو معلوم ہے ان کو کیا چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے ارے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون تے تاگ دینے کو مو چاہیے ارے تینے والا کے سچا ہمارا نبی جو آیا لے کے گیا کون لوٹا خالی ہاں بتا دے کوئی سنا ہو جو لام دینے سے اور وہ آیا خود میں جو آ گیا مدینے میں جو آیا وہ آیا خلقلد میں جو آ گیا مدینے میں گیا وہ خلقلد سے جو چلتی یا مدینے سے گیا وہ خلقلد سے جو چلتی یا مدینے سے تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی لے آئے لے آئے لے آئے سا یہ شاہ ہو گدا مدینے سے پیام لے کے جو آئی سو با آمدینے سے مریز عشق کی لائی تبا آمدینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تقبل اللہ مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کی پھر نات شریف بھی الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہوا چاہتا ہے وقت آپ کی قولز کا آپ کے روحانی علاج بیان کرنے کا آپ کے استخار ہوگا انشاءاللہ عزوجل اب ہم آپ کی قولز لیں گے آپ کے استخارے کیے جائیں گے اور آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھئے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے مثلا بیماری ہے قرضداری ہے گھرے لوں ناچاقی ہے تنگ دستی ہے آپس میں لڑائی چھگڑے ہیں رسک میں برکت نہیں ہے عامدہ نیمی برکت نہیں ہے جوب کے لئے کہیں جاتے ہیں تو وہاں سبب نہیں بن پاتا روزگار کے لئے کہیں جاتے ہیں تو وہاں ہماری بات نہیں بن پاتی رشتوں میں بندیشیں آگئی ہیں یا شادی کے اسواب نہیں بن پا رہے ہو مختلف امراض میں گھرے ہوئے ہو تو مایوس نہ ہو دل برداشتہ نہ ہو اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے ان مسائل کے حل کے لئے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لئے بلکل آپ ہم سے سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں آپ روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں اور استخارے بھی کرواز سکتے ہیں یہ نمبر جو آپ مدنی چینل کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر بلکل آپ ہم سے ہاتھ و ہاتھ رابطہ کیجئے اس نمبر پر قول کر کے اپنا مسئلہ بیان کیجئے روحانی علاج معلوم کیجئے اور استخارے بھی آپ کرواسکتے ہیں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہماری کوشش ہوگی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی قولز کو سلسلے میں شامل کریں زیادہ سے زیادہ آپ کے استخدار کیے جائیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی قولز کو سلسلے میں شامل کر سکیں تو مایوس نہ ہوں دل برداشتہ نہ ہوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ قولز ریکارڈ کروائیے انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی قولز کو سلسلے میں شامل کریں گے آئیے مدنی چینل کے ناظرین بلا تاخیر اب ہم آپ کی قولز کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخدار کروانا چاہ رہے ہیں میرا نام سبیرہ مند ہے روزے کی حالت میں تو شبید درد ہوتا ہے ٹانگوں میں اور کمر میں درد ہوتا ہے اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں روزے کی حالت میں کمر میں درد رہتا ہے ٹانگوں میں درد رہتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے سومو تصیحو سیحتکم روزے رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے حدیث پاک کا مفہوم ہے تو اپنا صغیرہ اپنے نام بتایا تو صغیر بھائی ایسا نہیں ہوگا کہ روزے کی وجہ سے آپ کو کیا نہ میں ٹانگوں میں درد کمر میں درد ہو جاتا ہو یہ طبیعت کا تقادہ ہوتا ہے کہ بیماریاں کمزوری اور ٹانگوں میں درد کمر میں درد اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی مشقت والا جب کام کر لیا جائے کوئی محنت والا کام کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی تھقاوٹ محسوس ہو جاتی ہے اور کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے تو اب آپ روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی کمر میں تکلیف ہو ٹانگوں میں درد ہو زیادہ سفر نہ کریں یا دھوپ کے اندر زیادہ سفر نہ کریں انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک آپ کی حفاظت رہے گی اور حدیث پاک جیسا کہ ہم نے سنی کہ روزے رکھو صحت یاف ہو جاؤ تو یہ حدیث پاک کا مفہو میں جو حدیث پاک بیان کی الحمدللہ عز و جل روزے کی برکت سے تو صحت مند ہوتا ہے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں کمزوریاں دور ہوتی ہیں بہرحال آپ نے جو اپنی یہ بیماری کا اظہار کیا و جل اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کمر کے درد کا پیرو کے درد کا روحانی لاج ہماری مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں اگر آپ کے ساتھ کمر میں درد ہوں کمر کی تخلیف ہو جوڑوں میں درد رہتا ہو پیرو میں درد رہتا ہو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بھی روحانی لاج بیان کرتے ہیں مزید قولز ہوں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبیل عاشق باتکاروں مجھے ہیکٹر ٹی کا مسئلہ ہے میں نے اس کے لئے اجیکسن بھی لگائے ہیں اسے بھی مجھے فرق بھی بڑھا ہیپر ٹائٹس سی اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت آتا فرمائے انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیل میں اس کا روحانی لاج بیان کرتے ہیں مزید قولز ہوں تو وہ بھی دے دیجئے گا میری والدہ جسم میں آج جگہ رکھا دے اس کے لئے کوئی خدم روانی لاج بتا دے کیا مسئلہ ہے مسئلہ سمجھ نہیں آیا آپ دوبارہ یہ قول چلا دیجئے میری والدہ جسم میں آج جگہ رکھا دے اس کے لئے کوئی خدم روانی لاج بتا دے والدہ کے جسم میں درد ہے اللہ تعالیٰ شفاعت آتا فرمائے صحت اندرستی آتا فرمائے انشاءاللہ جسم کے درد کا روحانی لاج ابھی ہم آپ کو بتا دیں مزید قولز ہوں تو بھی دے دیجئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بیٹے کے جو ہے نا شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے اس کے لئے استقارے کے لئے پتہ کرنا چاہ رہا ہوں بیٹے کا نام کاشف والدہ کا نام رخشانہ بیٹے کا نام کاشف کاشف نام بتا ہے نا انشاءاللہ ابھی آپ کو استخارہ کر کے بتاتے ہیں کیا مسئلہ ہے مزید قولز ہوں تو بھی دے دیجئے میرا نام محسن علی ہے میری ماں کا نام حیات بی بی ہے میں میہوالی سے بات کر رہا ہوں میں ایک دکاندار ہوں فرانہ کی میری دکان ہے ہمارے ساتھ اور بھی دکان ہیں ان کا کام بہت زیادہ ہے لیکن ہمارا کام نہیں ہے اور گھر اور دکان اس کا نقصان بھی ہوتا ہے مربانی فرما کر استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ نقصان ہیں دکان میں فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اللہ کے رضا پر دیکھیں ہم اپنا یہ زہن بنائیں اللہ کے رضا پر ہم راضی رہیں کسی سے ہم حسد نہ کریں اگر اس کا کام اچھا چل رہا ہے اس کی دکان اچھی چل رہی ہے اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے ہم مزید اس کے لئے دعائے خیر کریں اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکتیں عطا فرمائیں اور ہم کبھی بھی میٹی میٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک جنرلی میں عرض کروں کہ ہم کسی سے بھی متعلق کسی کے بارے میں بھی حسد کا شکار نہ ہو کہ فلان کا کام اچھا چل رہا ہے یا فلان کی دکان اچھی چل رہی ہے اس کی آمدنی زیادہ ہے میری آمدنی زیادہ نہیں ہے تو اس طرح کی ہم خیالات تصورات اس طرح کے وسوسے اپنے ذہن میں پیدا نہ کریں کوشش کریں قصب حلال کے لئے تغودو کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں وضائف پڑھتے رہیں انشاءاللہ تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے رسک میں بھی برکت رہے گی اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ رسک میں برکت نہیں ہے دکان میں برکت نہیں ہے کام اچھا نہیں چل رہا تو اپنا صدقہ بھی کوشش کر کے ہم نکالیں اگر زکاة فرض ہوتی ہے تو مکمل ہم زکاة نکالیں انشاءاللہ برکتی ملیں گے بارال محسن بھائی آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا حل پیش کرتے ہیں مزید قولز ہوں تو وہ بھی دیتی چیئے میری والدہ ہیں ان کا نام جہارہ ہے ان کی ماغہ نام مقشومن ہے مجھے ان کا استخارہ کروانا ہے ان کی اکثر روزوں میں آجے طبیعت خراب ہو جاتی ہے والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ خوش شفا عطا فرمائے صحت اندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کریں گے اور اس کا حل بھی پیش کرتے ہیں میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا آپ کے استخارے کیے جائیں گے اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے ان کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے آپ بھی درود پاک پڑیں ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخاروں کا کہا آپ بھی درود پاک پڑیں ہمارے ناتخواہ اسلامی بھائی بھی درود پاک پڑیں اب آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولا یا صالب سلم دائبا ابدا على حبيبك خیر خلق کل دیمی مولا یا صالب سلم دائبا ابدا على حبيبك خیر خلق کل دیمی یا ربی بالمصطفى بلغ مقاسدانا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاسدانا واغفر لنا ما مضای مولا یا صالب سلم دائبا ابدا على حبيبك خیر خلق کل دیمی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹی مٹی اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں اپنے جوابات بھی آپ تحریر فرمانیں مل ایک کاشف بھائی کے والد صاحب کی قول تھی آپ نے کہا کہ میرا بیٹا محمد کاشف ان کے شادی ہو چکی ہے کافی عرصہ ہو چکا ہے لیکن اولاد کا سلسلہ نہیں ہے نہیں آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا بیٹے کے حوالے سے ان کے شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ بیان کیا تھا اللہ تعالی ان تمام رکاوٹوں قدور فرمائے آپ کے بیٹے کا استخارہ کر دیا گیا ہے استخارے میں فی الوقت آسمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے آپ کی رشتے میں آپ کی شادی میں کوئی عملیات کوئی بندش کا اشارہ نہیں آیا اللہ تعالی خیر فرمائیں اس کا حل آپ سمعات فرمالی چیئے ایک وظیفہ ہے وہ آپ کے بیٹے کو کرنا ہوگا محمد کاشف کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لئے دعا مانگیں اور اس وظیفہ کو کرتے وقت دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سننا ناجائز رسمیں فلمیں ڈرامیں گانیں باجیں اور تصاویر سے بچیں گے اچھا یہ عمل ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہو وہی عمل کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا یہ عمل نہیں کر سکتا اس عمل کی جو مدت ہے وہی نووے دن نووے دن تک کاشیب بھائی آپ اس عمل کو جاری رکھیں اللہ کی قرم سے امید ہے کہ رشتے میں آنے والی رکاوٹیں آپ کی شادی میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گے اور مزید یہ ہے کہ آپ ہماری تعاویدات یا تاریہ کی بست سرابتہ بھی فرما لیجئے ان آزمائشوں کی ان رکاوٹوں کی کا عمل بھی کروالیجئے اللہ کی قرم سے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اس کے لئے محسن بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ میری کریانے کی دکان ہیں دوسروں کی دکانیں اچھی چلتی ہیں لیکن میری دکان میں برکت نہیں ہیں آمدنی میں برکت نہیں اور دکان نہیں چلتی ہیں اللہ تعالی خیر فرمائیں آپ کے رزقِ حلال میں برکت عطا فرمائیں آپ کا استخارہ کر دیا گیا محسن بھائی استخارے میں آپ کے ساتھ نظرِ بد آپ کی دکان کے ساتھ نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے نظرِ بد کی معاملات ہیں لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے اس وجہ سے آپ اندرہ اچھ رہے ہیں آپ کو فائدہ ہوتا رہا ہے اس کا روحان علاج آپ سماند فرمائیں آپ کے چاہیئے اپنے دکان میں کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے دکان میں لٹکا دیں کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے دکان میں لٹکا دیں لکھنے میں کن باتوں کی احتیاد leadership اس میں دائرے والے جو حروف ہیں ان کے دائرے کھلے ہوئے رکھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو پہلا لفظیں اس میں جو میم ہے حرف میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے الرحمن میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے اور الرحیم میں جو میم ہے اس کا دائرہ بھی کھلا ہوا رکھنا ہے لکھنے میں عربی رسم الخط اس انداز میں لکھنی ہے عربی رسم الخط میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے دیکھیں ایک تو اردو رسم الخط ہوتا ہے ایک عربی رسم الخط ہوتا ہے جب آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو عربی رسم الخط میں لکھنی ہے اچھا اس میں اراب لگانے کی بھی حاجت نہیں ہے زبر زیر پیش بھی آپ نہ لگائیں صرف 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائے گئے طریقہ کار کی مطابق کسی صادق آغاز پر لکھ کر اپنی دکان میں لٹکا دیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی دکان میں خوب برکت ہوگی شیطان کا گزر نہیں ہوگا نصرِ بد بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا کاروبار خوب چمکنا شروع ہو جائے گا اور مزید اپنی دکان میں برکت کی نہیں آپ ہمارے تعاویدات یا تاریہ کے بستے سلابتہ بھی فرمائیے تعاویدات حاصل کیجئے دبانے کے مخصوص تعاوید دیا جاتے ہیں برکت کے وہ تعاوید حاصل کرنے چیئے انشاءاللہ عزوجل برکت رہے گی اس کے بعد ایک اور سلامی بھائی کے قول تھی آپ نے کہا کہ والدہ کی بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے استخارے کا آپ نے کہا تھا آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا استخارے میں فی الوقت بیماری کی علامات کا اشارہ آ رہا ہے کہ بیماری ہی ہے کوئی بندیش کوئی اثرات کوئی عملیات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے آپ خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجئے خوب ان کے دعائیں لیجئے والدین کے خدمت یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے اور دعائیں بھی کرتے رہیے اپنی والدہ کے لئے روحانی علاج آپ سمات فرما لیں اگر تو آپ کی والدہ خود عمل کر سکتی ہیں تو آپ کی والدہ خود اس روحانی علاج پر عمل فرما لیں نہیں تو آپ خود اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی والدہ پر دم کر دیں وہ روحانی علاج یہ ہے یا مؤمنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفاتی نام ہیں یا مؤمنوں ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی والدہ پر دم کر دیجئے پانی پہ دم کر کے بھی پلائیے انشاءاللہ آپ کے والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور مزید یہ کہ آپ ہمارے تعویداتی اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے اور ان بیماریوں کی کارٹ بھی کروالی جئے اپنی والدہ کی اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کے والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور تعویداتی اتاریہ بھی آپ حاصل فرمائی جئے گا اس کے بعد ہمارے صغیر احمد بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ روزے کی حالت میں مجھے کمزوری ہو جاتی ہے اور کمر میں درد پیروں میں درد ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ روزے کی وجہ سے بیماری آپ کو ہوتی ہو بہرحال کمر میں تکلیف کا روحانی لاج آپ سماکھ فرمائیں اگر آپ کی کمر میں تکلیف رہتی ہے تو ایک مرتبہ یا مغنیو اللہ تبارک و تعالی کی صفات انام ہیں یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنی کمر پر پھیر لیں انشاءاللہ عزوجل اسی وقت اللہ کی قرم سے امید ہے کہ آپ کو افاقہ حاصل ہوگا آپ کی کمر کی تکلیف یہ جاتی رہے گی اسی طرح آپ کے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے پیروں میں درد ہوتا ہے تو ایک مرتبہ یا مغنیو اللہ تبارک و تعالی کی صفات انام ہیں یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے دونوں پیروں پہ آپ پھیلیں انشاءاللہ اسی طرح درد میں آپ کے افاقہ حاصل ہوگا کمی واقع ہوگی اسی طرح ہماری مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے آپ کی کمر میں تکلیف رہتی ہے آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہو آپ کے گھٹروں میں درد رہتا ہو آپ کے جسم کے عزو میں درد رہتا ہو کسی بھی حصے میں درد ہو تو ایک مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر درد کے مقام پر ہاتھ پھیل لیں انشاءاللہ افاقہ حاصل ہوگا اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی نوید بھائی آپ نے کہا کہ ہپرٹائیٹس سی مجھے ہو چکا ہے اس کا روحانی لاج بیان کرتے ہیں تو اس کا روحانی لاج سماعت فرما لیں دیکھیں بھونے ہوئے چنوں پر بھونے ہوئے آپ چنے لیں بھونے ہوئے چنوں پر اول و آخر تین تین بار درود شریف کے ساتھ تین مرتبہ سورة الفلق اور تین مرتبہ سورة الناس بھونے ہوئے چنوں پر اول و آخر تین تین بار درود شریف کے ساتھ تین بار سورة الفلق اور تین مرتبہ سورة الناس پڑھ کر آپ دم کر دیجئے اور وقفے وقفے سے آپ ان چنوں کو کھاتے رہیں انشاءاللہ ہیپٹائیٹس کے مرض سے آپ کو نجات حاصل ہوگی اور آپ کی یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی تو چنے بھی آپ کھاتے رہیے اور روحانی علاج بھی آپ کا ہوتا رہے گا اس میں ایک بات یاد رکھئے گا بھونے ہوئے چنے جب آپ لے تو اس میں کوشش کر کے بغیر چھلکو والے بغیر چھلکو والے اب چنے لیں تو کوئی دوسرا بھی کھا سکتا چنے اگر کوئی ساتھ بیٹھ ہوئے وہ کھائیں جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے جس کو یہ مسئلہ ہے جس کو یہ بیماری ہے تو وہی یہ چنے کھا سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا ہے تو یہ دم والے چنے ان کو اپنے علیدہ رکھنے ہوئے تو یہ اپنا نوید نام بتایا تھا آپ نے تو نوید بھائی اس بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا یہ روحانی علاج مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب ہے گھریلو علاج گھریلو علاج میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مکتبت المدینہ سے یہ کتاب آپ حاصل فرما لیجئے اس میں سے وضیفہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اچھا اسی طرح جس کو ہپاٹائیٹس ہو چکا ہوں سی ہو کیا کوئی بھی ہو تو آپ ہمارے تعویدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے اس کا اتارے کا ایک مقصوص عمل کیا جاتا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں نوید بھائی اگر آپ کی علاقے میں قریبی تعویدات اتاریہ کو کوئی بستہ موجود ہو تو اپنے اس تعویدات اتاریہ کے بستے پر یہ چیزیں لے کر چلے جائیں بھونے ہوئے چینے سات سوئیاں ایک مٹی کا پیالہ ایک پانی کی بوتل یہ چار چیزیں لے کر آپ ہمارے تعویدات اتاریہ کے بستے پر حاضر ہو جائیے وہاں آپ کی اس بیماری کی کارٹ کر دی جائے گی اتارے کا بھی عمل کر دیا جائے گا اور اللہ کی کرم سے امید ہے کہ آپ کو بہت فرق نظر آئے گا اور بہت جلد آپ کو شفا حاصل ہوگی اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی آپ نے کہا کہ میری والدہ کے جسم میں سورة المؤمنون کی آخری آیتیں ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ کر آپ کی والدہ اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی وہ آخری آیتیں یہ ہیں یہ آخری جو دو تین آیتیں ہیں یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں پانی پہ دم کر کے بھی پیئیں انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی اگر آپ کی والدہ اس پر عمل نہیں کر سکتی ہے قرآن پا کی یہ آیت نہیں پڑھ سکتی تو کوئی دوسرا یہ آیتیں پڑھ کر اب جیسے آپ نے قول کی تو آپ خود یہ آیتیں پڑھ کر اپنی والدہ پہ دم کرنے پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں انشاءاللہ عزوجل آپ کے والدہ کی طبیعت اللہ کے قرم سے امید ہے کہ بہتر ہو جائے گی آخر بھی ایک بات ذہن نشن فرمالی جئے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینِ علم غیب حاصل نہیں ہوتا آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی اللہ جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہن کا نام ہے حفظہ شاہین والدہ کا نام ہے غلام خاتنا اور نیاں والی سے تعلق ہے مسئلہ یہ ہے میری بہن کا کہ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں جب کوئی تعویز دم لیتی ہیں تو دس بارہ دن ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کے بعد دوبارہ انہیں تکلیف ہو جاتی ہے جب دوائی بھی لیتے ہیں سبیب سے تو دس بارہ دن کے لیے افاقہ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ پھر انہیں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کبھی میدے کی کبھی پٹھوں کی مختلف قسم بھی اس کے لیے کوئی تخارہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیر آپ کو شفاہ عطا فرمائے اس حتیٰ رستی عطا فرمائے انشاءاللہ اس کا حال ہم آپ کو بیش کرتے ہیں مزید قولز ہوں تو امیدیں دیجئے محمد مجید بات کر رہا ہوں جی میری بھان جی ہے رستانہ بی بی وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ سن ہو جاتے ہیں کانپتے ہیں اس کے ہاتھ اس کی باللگ نا کلسون بھی دی بھان جی بیمار رہتی ہے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں مزید قولز ہوں تو بھی دی دیجئے محمد یوسف کے جو گردن کے پٹھے جو ہیں نا اللہ تعالیٰ کو شفاعتا فرمائے انشاءاللہ اس کا روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں مزید قولز ہوں تو بھی دی دیجئے میں شیر محمد بارک کر رہا ہوں کوئی بھی میں کام کرنے چاہتا ہوں لیکن کوئی کام مکمل نہیں ہوتا ہے کام مکمل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز کام عفیت کے ساتھ پورے فرمائے شیر محمد آپ نے نام بتایا انشاءاللہ اس کا روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں مزید قولز ہوں تو بھی دی دیجئے میں کارز اوپر چڑ گیا ہے بہت زیادہ کارز کے بارے میں کوئی وضیفہ معلوم کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے انشاءاللہ اس و جل قرض کا قرض سے نجات کا روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں مزید قولز دی دیجئے شام اتاریٰ بلہ ویراغ سے بات کر رہا ہوں روزگار کے لیے وضیفہ روزگار کے لیے وضیفہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال و آسان روزگار و قدر کفایت عطا فرمائے انشاءاللہ سو جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا اب انشاءاللہ سو جل استخارے کیے جائیں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی درود پاک پڑھیں اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخاروں کو کہا وہ بھی درود پاک پڑھیں آپ کے اب استخارے کیے جا رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی یاکی کنه مولا یا صرح وسلم دچی من ناند حنا ہبیه فِيكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْ لِمِ هو الحبیبُ الَّذِي تُرْجَحْ شَفَاعَتُهُ هو الحبیبُ الَّذِي تُرْجَحْ شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْبَلِ مُخِلْ طَعِيمِ مَوْلَى يَا صَبِّي بَسَلِّبْدَ مِنْ حَبَادَ مِٹھی مِٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخارے کر دئیے گئے ہیں جوابات انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دیں گے لیکن چونکہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ ازان زہر کا وقت ہو چکا ہے آئیے پہلے ہم ازان زہر سنتے ہیں عاشقان رسول متوجہوں باب المدینہ کراچی میں ازان زہر کا وقت ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ عاشقان رسول متوجہوں براہ راست ہونے والی ازان سنتے ہی اللہ عزوجل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر ازان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نگیا کمائیے مگر یہ ازان ریکارڈ شدہ ہے اس کا جواب دینا ضروری نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا لا إله إلا اللہ الصلاة والسلام عليک يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي بعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ استعوتِ تامة اور صلاةِ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلندر جاتا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کی خلاف نہیں کرتا ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلام کے احشارتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع چار سو انیس صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز دالیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ ایک سو انسٹ پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمده لا حول ولا قوت اللہ اللہ تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم اٹھو میٹے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سو جل ادانی سہو سننے کی سعادت حاصل ہوئی اب آئیے بڑھتے ہیں استخاروں کی جوابات کے طرف آپ کے استخارے بھی کر دیا گئے تھے جوابات آپ سمات فرما لیجئے مارے ایک اسلامی بھائی کے قول تھی آپ نے کہا کہ میری بہن وہ کافی عرصے سے بیمار ہے جب بھی کوئی تعویز بہنتی ہیں دس بارہ دن فائدہ ہوتا ہے پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے دوائی لیتی ہیں تو دس بارہ دن فائدہ ہوتا ہے پھر طبیعت ان کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو استخارے کا آپ نے کہا تھا آپ کی بہن کا استخارہ کر دیا گیا ہے استخارے میں فی الوقت گردش کا اشارہ آ رہا ہے آپ کی ہمشیرہ کے ساتھ آپ کی بہن کے ساتھ گردش کا اشارہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فیر فرمائے یاد رکھئے کہ بیماریاں جو عود کر آتی ہیں بار بار لوٹ کر آ جاتی ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بیماریاں در حقیقت گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے اس کا روحانی علاج آپ سے معاف فرمالی جئے آپ ایسا کیجئے کہ درود شفائے امراض یہ مدنی پنسورہ میں بھی درود شفائے امراض یہ لکھا ہوا ہے بہت پیارا یہ درود شفائے امراض ہیں اس کی فضیلت اتنی ہے کہ درود شفائے امراض اس میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے موت کے سوا ہر مرز کو مفید ہے اور درود شفائے امراض یہ مدنی پنسورہ کے باپ فیدان درود میں لکھا ہوا ہے مدنی پنسورہ کے باپ فیدان درود میں درود شفائے امراض لکھا ہوا ہے آپ سمعات بھی فرمالی جئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد طبی القلوبی و دوائیہا و عافیت الابدانی و شفائیہا و نور الابصاری و ضیائیہا و علیہ آلہی و اصحابہی و بارک وسلم یہ درود شفائے امراض آپ باوضو آپ اس کو لکھیں اور لکھ کر آپ اپنی بہن کو دیں کہ وہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں شفا ہونے تک آپ اس عمل کو برابر رکھیں اللہ کے کرم سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی اور موت کے سوا ہر بیماری کو شفا ہے اللہ کے کرم سے اور مزید یہ ہے کہ آپ ہماری تعویداتی اتاریہ کی بستے سے رابطہ فرمائیے بیماریوں کے لیے چالیس دن کا ایک پلیٹو والا ایک عمل کیا جاتا ہے آپ اپنی بہن کے لیے یہ عمل کروالی جئے انشاءاللہ عزواجل چالیس دن کا عمل مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کی بہن کو شفا حاصل ہوگی اور ان کی یہ بیماری ہی ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے ندیم بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ میری چھوٹی بہنجی ہے بہت زیادہ بیمار دیتی ہے اور ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں آپ کی بہنجی کا استخارہ کر دیا گیا ہے استخارے میں فی الوقت نظرِ بد اور بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بہنجی کو شفا عطا فرمائے نظرِ بد کا روحان علاج بھی سماعت فرمائے سورة القلم کی ایک آیات مبارکہ ہے یہ آیات پڑھ کر اپنی بھانجی پہ دم کر دیجئے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی نظرِ بد بھی ختم ہو جائے گی اور یہ نظرِ بس سے حفاظت کا روحان علاج مدنی پنسورہ میں بھی لکھا ہوا ہے اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مدنی پنسورہ مکتبت المدینہ سے حاصل فرمالی جئے ان میں سے یہ آیات پڑھ کر اپنی بھانجی پہ دم کیجئے آپ کے بھانجی سے حتیاب ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ بیماری سے حفاظت کا بھی روحان علاج سماعت فرمالیں سات دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اپنی بھانجی پر دم کر دیجئے انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے یوسف بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ گردن کے پٹھوں میں میرے بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے درد رہتا ہے اس کا روحان علاج سماعت فرمالیں آپ پٹھوں پہ آپ دونوں ہاتھ رکھیں دونوں ہاتھ رکھنے کے بعد تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سات مرتبہ آپ یہ دعا پڑھ لیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجیدو و احاضرو اول و آخری دور شریف کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا انشاءاللہ عز و جل آپ کے پٹھوں کا درد یہ ختم ہو جائے گا اور یہ جو آپ کو روحان علاج بیان کیا گیا ہے یہ مکتبت المدینہ کے مطبعہ کتابیں گھرلو علاج امیرِ لسنت دعوت برقاتم العالیہ کی بہترین یہ تصنیفیں ہر طرح کے روحان علاج ہر طرح کی گھرلو علاج الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے اور یہ جو آپ کو بتایا گیا وظیفہ پٹھوں کے درد کا روحان علاج یہ بھی الحمدللہ عز و جل اس میں لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ یہ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہوگی آپ کے پٹھوں کی تکلیف یہ جاتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل تو آپ بھی اس وضیفے پر عمل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اپنے درد کے مقام پر آپ دم کر دیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہوگی اس کے بعد ہمارے شیر محمد بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ میرا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا اس کا روحان علاج آپ سمات فرمالیں آپ کو چاہیئے کہ آپ رولانہ سو مرتبہ یا مؤخر یا مؤخر اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہیں یا مؤخر روزان آپ سو مرتبہ پڑھ لیا کریں اللہ کے قرم سے آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی آپ نے کہا کہ کرزے کا روحان علاج بتا دیجئے تو آپ سمات فرمالی جئے تحریر فرمالی جئے کرزے کا روحان علاج مکتبت المدینہ کی مطموع کتاب ہے مدنی پنسورہ اس کے صفحہ نمبر دو سو پینتالیس پر کرزہ اتارنے کا وضیفہ لکھا ہوا ہے بہت پیارا یہ وضیفہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اتنا پیارا وضیفہ ہے اس کی پہلے آپ فضیلت سمات فرمالی جئے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی کرزہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا پورا کا پورا کرزہ اتر جائے گا ایسے اسباب پیدہ ہو جائیں گے کہ اس کے کرزہ اتر جائیں وہ وضیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اور صبح و شام سو سو مرتبہ اس دعا کو آپ پڑھیں اللہم مکفنی بحلالکا عن حرامکا و اغنینی بفضلکا عم من سواک دوبارہ ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ صبح و شام سو سو مرتبہ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ زوجل کردے تمام کا تمام کردہ آپ کا اتر جائے گا اس کے علاوہ آپ ہمارے تعاویدات یا تاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے اپنی ان پریشانیوں کے کارڈ بھی کروالی جائے گا کارڈ کا عمل آپ کا کر دیا جائے گا کارڈ کے عمل بھی ضروری ہے مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی وضائف بیان کیا جاتے ہیں یہ فرائض کے پاودلی کے ساتھ ہم کما حق ہو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی آخر میں انہوں نے کہا کہ روزگار کے حوالے سے کوئی وضیفہ بتا دیجئے تو رزق میں برکت کا روزگار کے حوالے سے روحانی علاج وضیفہ آپ سماتھ فرما لیں جن کے روزگار میں برکت نہ ہوتی ہو پورا نہیں ہوتا ہو آمدنی میں برکت نہ ہوتی ہو پریشان سے رہتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہر عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ یا مسبب الاسباب آپ پانچ سو مرتبہ آپ پڑھیں اور اس وضیفے کو کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کے پڑھنا ہے اول و آخر دروشریف کے ساتھ انشاءاللہ روزگار بھی نصیب ہوگا حلال و آسان روزگار نصیب ہوگا بقدر کفایت نصیب ہوگا اور برکت بھی رہے گی پرائز کی بھی پاوندی کیجئے زہر نصیب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے جو رہے خدا مدنی قافلے سفر کرتے ہیں مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی آپ دعائیں کریں انشاءاللہ ازوجل دعا کے برکت سے بھی ہمیں کردے سے نجات حاصل ہوگی رسک میں برکت رہے گی آمدنی میں برکت رہے گی اور دین و دنیا کی بھلائیاں بھی ہمیں حاصل ہوتی رہیں گے مٹی مٹی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بات یاد رکھ لیجئے اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول کی طرف ہم بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنی کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں مکر سے بات کر رہا ہوں میرا نام راہیل قیوم ہے اور میری والدہ کا نام نصیم اکثر ہے آپ کو جائز کاموں میں ترقی اتا فرمائے خوب برقت اتا فرمائے آپ کے کام میں رکاوٹ ہیں انشاءاللہ اس وجہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں مزید قولز ہوں تو بھی دے دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبد الرحمن ہے اور میری والدہ کا نام شمیم اکثر ہے میرا سوال ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں دو تین ماہ کے بعد کوئی پروبلم آ جاتی ہے اللہ تعالی خیر فرمائیں انشاءاللہ اس وجہ استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں مزید قولز چلا دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اقصد پاریا میری عمر پانچ سال ہے ملی تین دن ہوگر بخار ہے آج یہ روحانی علاج بتاتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بخار ہے بخار کا روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں مزید قولز ہوں تو بھی دیجئے میرا نام محمد یاسر ہے والدہ کا نام اختری بی بی تو میں چہدنی سے باز کر رہا ہوں جب بھی ہم گھر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا استخارہ پتا کر کے بتائیے جب بھی گھر لیتے ہیں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالی خیر فرمائے اسے آپ کا یہ سوال تھوڑا سا مبہم ہے آپ کا یہ مسئلہ واضح نہیں ہے جب بھی گھر لیتے ہیں قرائے پہ لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں تو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کیا پریشانی آ جاتی ہے طرح استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ روحانی علاج ہم آپ کو بیان کرتے ہیں مسجد قولز ہوں تو بھی دیجئے میں محمد حسن رضا عطاری بات کروں بھاولپور پنجاب پاکستان سے میرے ابو کی دکان ہے سبزی کی تو پہلے کاروبار صحیح تھا اب ذرا کام ہو گیا ہے یہ استخارہ کر کے میرے ابو کا نام محمد منیر عطاری ہے اور ان کی والدہ کا نام ریز علی ہے انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں مسجد قولز ہوں تو بھی دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں سید سفیر حسین گلانی بات کر رہا ہوں فاروٹ کا ہوتا آزاد کشمیر سے میرا آٹھ دن کا ایک بیٹا ہے سید مبین سفیر گلانی وہ بہت بیمار ہے اسے بخار بھی ہے اور الٹی بھی ہے تو ٹھیک طریقے سے جو وہ دیکھتا بھی نہیں ہے تو اس کے لئے روحانی علاج بھی بتا دیں اور اس کے لئے دعا بھی فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے کو شفائے کامل عاجلہ صحیحت نافیہ عطا فرمائے سید سفیر آپ نے اپنا نام بتایا بیٹے کا نام مبین بتایا تھا ہم دعا کو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو پریشانی ہو بیماری ہو آپ کے بیٹے کو نظر بس سے محفوظ فرمائے اپنی پریشانی پر صبر کیجئے ہمت نہ ہاری یہ سفیر بھائی اور بے صبری کے الفاظ بھی کوشش کر کے اپنے مو سے نہ نکالیں ظاہر ہے کہ بے صبری کرنے سے صبر کے ذریعہ ہاتھ آنے والا ثواب کا خزانہ تو ضائع ہو سکتا ہے مگر مصیبت نہیں ٹل سکتی اور یہ بھی یاد رکھئے کہ شفا فقط من جانب اللہ اللہ کی جانب سے ہی شفا حاصل ہوگی اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی ہم آپ کے بیٹے کے لئے انشاءاللہ ان کی اس بیماری کے لئے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی رکھ لیجئے ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھیں ہمارے مدنی چینل کے ناصرین بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیا کریں جو بھی وظیفہ بتایا جائے جو روحانی علاج بتایا جائے جو بھی دعا بتایا جائے پریشانیوں کے حل کے لئے مسائب سے حفاظت کے لئے آدمائشوں سے حفاظت کے لئے تو وہ آپ بھی تحریر فرما لیا کریں میٹے میٹے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں آپ بھی درود پاک پڑھیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں استخارے کیے چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائمًا أبدا علی حبیبک خیر خلق كلهم یا ربی بالمسطفى بلغ مقاصدانا یا ربی بالمسطفى صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واغفر لنا آمام دایا واسع الكرام مولا یا صلی وسلم دائمًا أبدا علی حبیبک خیر خلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائمًا أبدا علی حبیبک خیر مولا یا صلی وسلم دائمًا أبدا علی حبیب مولا یا صلی وسلم دائمًا أبدا علی حبیبک خیر مولا یا صلی وسلم دائمًا أبدا مولا یا صلی وسلم علی حبیبك خیر خلق كل نهنی صلو على الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹھی مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخارے کر دیا گئے ہیں جوابات کی طرف بڑھتے ہیں جوابات آپ سماعت فرما لیجئے مارے مسقط سے راہل بھائی نے آپ نے قول کی تھی راہل نام تھا آپ کا آپ نے کہا کہ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں اس کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں کام میرا پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے آپ کا استخارہ کر دیا گیا ہے راہل بھائی استخارے میں فی الوقت آسمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے آپ آسمائشوں میں ہیں اسی وجہ سے آپ کے کام پورے نہیں ہوتے ہیں کام پورا ہونے کا روحانی علاج بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے وہ سماعت فرما لیجئے آپ کو چاہیے کہ آپ جب نیند سے بیدار ہوں جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد بیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مکتدیرو بیس مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ آپ کے تمام جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال لہے گی ہمارے مدری چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں کہ جب نیند سے بیدار ہوں تو بیس مرتبہ یا مکتدیرو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ہمارے ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال لہے گی یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا مدنی پنسورہ میں سے آپ کو بتایا گیا مدنی پنسورہ حاصل فرمالی جی اس میں سے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد عبد الرحمن بھئی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ میں بھی جو بھی کام کرتا ہوں دو ماہ تک صحیح رہتا ہے تین ماہ تک صحیح رہتا ہے پھر اس کام میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے آپ کا بھی استخارہ کر دیا گیا آپ کے ساتھ نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے نظرِ بد کے معاملات ہیں اس کا روحانی لاج آپ سمات فرمالی جئے آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو وہ کام شروع کرنے سے پہلے بیس مرتبہ یا نافعوں اللہ تعالیٰ خیر صفاتی نام یا نافعوں آپ پڑھنیا کریں انشاءاللہ زوجل وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے مزید یہ ہے کہ آپ ہماری تعاویداتی عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمالی جئے ان رکاوٹوں کی کارٹ بھی کروالی جئے آپ بھی اور اس سے پہلے جو راہل بھائی آپ نے کال کی تھی آپ بھی آپ دونوں ہمارے تعاویداتی عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمالی جئے کارٹ کروالی جئے انشاءاللہ زوجل یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے آزمائشیں دور ہو جائیں گے آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے اور ہماری دعوت اسلامی کی جو ایف سائٹ ہے www.dawetislami.net اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سرویس موجود ہے اس میں بھی ہاتھ و ہاتھ کارٹ کا آپشن موجود ہے چاہے تو یہاں سے بھی آپ کارٹ کروا سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا مسئلہ سمیٹ کروا دیجئے انشاءاللہ زوجل آپ کی کارٹ کر دی جائے گی اس کے بعد ہماری ایک مدنی منی کی قول تھی افسر نام بتایا تھا انہوں نے کہا کہ بخار مجھے ہے اللہ تبارک و تعالیہ آپ کو شفاہ عطا فرمائے صحت تندرستی عطا فرمائے بخار تو اتنا پیارہ یہ مرض ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا ام السائب رضی اللہ تعالیہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تجھے کیا ہوا جو تُو کام پر رہی ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیہ اس نے برقت نہ کریں حضور علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد سرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو یہ تو آدمی کی خطاؤ کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین جب بھی بخار آ جائے اللہ تبارک و تعالیہ کے لزا پر راہ دے رہے ہو سکے تو شکر ادا کریں بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے بیماریاں بھی اللہ تعالیہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور بیماریوں کی برکت سے تو درجات بلند ہوتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارغم اس کا مقام بلند ہو رہا ہوتا ہے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیہ ہمیں گناہوں کے امراض سے محفوظ فرمائے گناہوں کے امراض سے ہم سب کو شفاعت آف کرنا ہے در حقیقت جو سب سے زیادہ تشویش والی بیماری ہے گناہوں کی بیماری ہے اللہ تعالیہ ہم سب کو محفوظ فرمائے بہرحال جو مدنی منی نے قول کی بخار ہیں ان کو اور پانچ سال عمر ہے آپ کی اس کا روحانی لا سمات فرمائے لیں آپ کو چاہیے کہ آپ اگر آپ خود یہ آیت پڑھ سکتی ہو تو آپ پڑھ لیں یا آپ کی والدہ آپ کے گھر والے جو بھی اس آیت کو پڑھ سکتے ہو تو وہ یہ آیت پڑھ کر آپ پر دم کرنے انشاءاللہ عزوجل بخار سے آپ کو شفا حاصل ہوگی وہ آیت یہ ہے پارہ سطرہ سورة الانبیاء کی آیت نمبر قلنا یا نارکونی بردن وسلاما علی ابراہیم قلنا یا نارکونی بردن وسلاما علی ابراہیم یہ بخار سے حفاظت کا روحانی علاج یہ مدنی پنسونہ کے باب فیضان اورات کے صفحہ نمبر دو سو چالیس پر لکھا ہوا ہے اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مکتبت المدینہ سے یہ کتاب حدیعتا مکتبت المدینہ سے یہ کتاب آپ حاصل کر لیجئے طلب فرمالیجئے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے انشاءاللہ عزوجل بخار سے شفا حاصل ہوگی اور بخار سے افادت کہ الحمدللہ عزوجل ہماری تعویدات یا تاریہ کے بستوں پر تعویدات بھی دیے جاتے ہیں آپ اپنے کسی محرم کے دریئے تعویدات یا تاریہ کے بستے سے تعویدات منگوالیجئے اور بچی کے بان دیجئے انشاءاللہ عزوجل بخار سے شفا حاصل ہوگی اس کے بعد ہمارے یاسر بھائی آپ کی قول دی آپ نے کہا کہ جب بھی گھر لیتی ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی خیر فرمائے آپ کے تمام مسائل حل فرمائے آپ کا استخارہ کر دیا گیا استخارے میں آپ کے ساتھ گردش کا اشارہ آ رہا ہے آپ آپ کے معاملات گردش میں ہیں اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عزوجل آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اس کا حل اس کا روحان علاج آپ سمارت فرمائے لیں آپ کو چاہیے کہ آپ روز آنا سو مرتبہ یا سمیعو اول و آخر درشریف کے ساتھ پڑھیں اور اس دوران کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنے جب آپ اس وظیفے پر عمل کریں سو مرتبہ یا سمیعو پڑھ رہے ہو تو اس دوران کسی سے باتچیت نہیں کرنی خاموشی کے ساتھ اور بلکل اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفے پر آپ عمل کریں انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام جائز دعائیں بھی قبول ہوں گے جائز حاجات بھی پوری ہو جائیں گے اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مدری پنسورہ میں سے آپ کو بتایا گیا اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد حسن رضا آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب کے سبزی کی دکانیں پہلے بہت اچھا کام چلتا تھا اور اب پہلے جیسا کام نہیں چل رہا آپ کے والد صاحب کا دکان کا استخارہ کر دیا گیا ہے استخارے میں فی الوقت نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے کوئی بندش نہیں ہے کوئی عملیات کوئی اثرات کا سلسلہ نہیں ہے لیکن حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا رزق میں برکت کا روحانی علاج عامدنی میں برکت کا روحانی علاج اور کام اچھا ہو جائے اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ جائز لین دین کے وقت جب بھی کسی کو کچھ دیں سمان دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ لین دین کا معاملہ کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے عامدنی میں برکت رہے گی آپ کی دکان میں بھی برکت رہے گی اور دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ یاباسیتو یاباسیتو فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں انشاءاللہ عزوجل لزق میں کشادگی پیدا ہوگی وساد پیدا ہو جائے اور مزید یہ ہے کہ آپ ہمارے تعویدات یا تاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے دکان میں لٹکانے کے مقصود تعوید ہوتے ہیں برکت کے تو وہ تعویدات یا تاریہ بھی حاصل کرنی چیئے دکان میں لگائیے انشاءاللہ عزوجل دکان میں بھی برکت رہے گی نمازوں کی پابندی فرائز کی پابندی اور مزید یہ ہے مال میں برکت ہوتی ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے مال بڑھتا ہے ہلاک ہونے سے بھی محبوض رہتا ہے تو اپنا کوشش کر کے اور اپنا بھی اور اپنے والد صاحب کا بھی اپنی دکان کا بھی کوشش کر کے صدقہ نکالیں انشاءاللہ سمجھ کرم اس کے بعد سید سفیر حسین آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ میرا بیٹا آٹھ دن کا ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے بخار میں وہ مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے کو شفائے کاملہ آجلہ صحیحہ نافیہ عطا فرمائے اور ان کی یہ تمام بیماریاں دور فرمائیں اس کا روحانی لاسماس فرمائے بہت پیار اور روحانی لاج آپ کے لئے بھی فائد مند ہے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت فائد مند ہے اپنے پاس چاہے تو آپ تحریر کر لیں لکھ لیں آپ اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا سید صفیر حسین بھائی آپ عیسیٰ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا بر رو یا بر رو یا بر رو یا بر رو سات مرتبہ پڑھ کر اپنے بیٹے پر آپ دم کر دیں انشاءاللہ عز و جل بالک ہونے تک آفتوں سے بلاوں سے آپ کا بچہ محفوظ رہے گا بہت پیار روحانی علاج مدنی پنسونہ میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو بچے کی پیدائش کے بعد سات مرتبہ یا بر رو پڑھ کر اگر بچے پر دم کر دیا جائے تو بالک ہونے تک آفتوں سے بلاوں سے بچہ محفوظ رہے گا تو اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور سید سفیر حسین بھائی آپ ہمارے تعاویدات یا تاریہ کی بست سرابطہ فرمائیے اور ان بیماریوں کی کارڈ کروالی جائے اور اپنی آپ کی جو یہ پریشانی ہے اس کی کارڈ کا عمل کروالی جائے انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ صحیحت ہو جائے گا مٹی مٹی اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے قولز کی اپنے مسائل بیان کی آپ سب کے لئے ہم دعا کو ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے آپ کی پریشانی اور دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو پریشانیوں سے بیماریوں سے قرصداریوں سے گھرے لو ناچاقیوں تنگ دستیوں اور دشمنوں کی میلی نظر اور دنیا کے غموں سے فارغ کر کے غم مدینہ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے آپ کو نوازی یاد رکھئے مدینی چینل کے ناظرین جب بھی کوئی پریشانی آجائے آخر میں یہ مدینی پھول آپ سماعت فرما لیں چند ایک باتیں سماعت فرما لیجئے کہ جب بھی کوئی پریشانی آجائے تو اپنی پریشانی پر صبر کیجئے ہمت نہ ہاریے بے صبری کے الفاظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالیے ظاہر ہے کہ بے صبری کرنے سے صبر کے ذریعہ ہاتھ آنے والا صواب کا خزانہ تو ضائع ہو سکتا ہے مگر ہماری مصیبت نہیں ٹل سکتی یاد رکھئے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کیا آپ کی مصیبت یہ کربلا والوں کی مصیبت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی یقین انہوں نے صبر کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم پر ان کی نظر تھی تو وہ الحمدللہ عزوجل برکتیں حاصل تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور بلکہ ہم سب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور اپنی پریشانیوں پر اپنی آسمائشوں پر مسئبتوں پر ہم صبر کریں انشاءاللہ عزوجل صبر کرنے کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں خوب برکتیں حاصل ہوں گے مٹے مٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں کے قول سلسلے میں شامل نہیں کی گئے مایوس نہ ہوں دل برداشتہ نہ ہوں اچھی نیتوں کے ساتھ قول ریکارڈ کروائی ہوں گے روحانی علاج اور استخارے کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کو ثواب حاصل ہوگا مٹے مٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے خصوصی ٹرانسمیشن سلسلہ فیدان نمزان الحمدللہ عزوجل ابتدان ہم نے تلاوت قرآن مجید فرقانی حمید سننے کی سعادت حاصل کی ناظرین شریف بھی سننے کی سعادت حاصل کی اور اب الحمدللہ عزوجل اسی سلسلے کو مسید آگے کی طرف بڑھانے کے لیے آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے دوسرے مبلی کے دعوت اسلامی تشریف لا رہے ہیں آپ کی قولز ہوں گی آپ کی فرمائشیں پوری کی جائیں گی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ قولز کیجئے ناتوں کی فرمائشیں کیجئے تلاوتوں کی فرمائش کیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کی فرمائشیں پوری کی جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم دعاوں کے درخواست ہیں